آج ہم بات کریں گے جی کیو تھروٹ آف ایکس پہ ہی ہے جو پروپرٹیس ہم کیو تھروٹ آف ایکس سے جو ڈرائیو کرتے ہیں ان پہ بات کریں گے ٹھیک ہے لیکن یاد رہے کہ تمام پروپرٹیس کے لیے ہمارے پاس جو ایکس وائے ہوگا ٹھیک ہے وہ بیلونگ کرے گا پوزیٹیو ریال نمبر سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیو جو یعنی جو انڈیکس ہوگا وہ آپ نے دیکھنے کے انڈیکس جو ہے وہ بیلونگ کرتا ہے نیچرل نمبر گریٹر دن ون نیچرل نمبر لانگ کرتا ہے اس طرح کر لیں نیچرل نمبر گریٹر دن ون ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہماری جو پروپرٹی ہے ٹھیک ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹسے کوئی بھی نمبر لیٹس سپوز میں لکھتا ہوں جی کہ سیونتھ روٹ آف فائیو سیونتھ روٹ آف فائیو یعنی اگر یہ جو ہے ریڈیکل فارم کے اندر لکھا ہو تو اس کو ایکسپنینشل فارم میں میں کس سے لکھ لوں گا فائیو کی پار ون بائی سیون یعنی اسی ریزلٹ کو اگر میں جنرلائز کر دوں تو وہ کچھ حصہ سے بن جگا اگر جو ہے کیو تھوٹ آف ایکس ہو کیو تھوٹ آف ایکس ہو وہ کس کے اقل ہوگا وہ اقل ہوگا جی ایکس کی پار وان بائی اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جو بھی پاور ہوتی ہے ایٹ ہوگی نائن ہوگی جو انڈیکس ہوگا جب آپ اس کو جو ہے ایکسپنینشل فارم میں لکھیں گے تو آپ وان ایور ڈائٹ انڈیکس کر دیں گے اسی طرح جو سیکنڈ ریزلٹ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر لیٹس سپوز ہم ہمیں سیچویشن اس طرح سے گیون ہو کہ تھرڈ روٹ آف ٹوٹ آف ٹوٹ سیون is equal to 3 ہو ٹھیک ہے تو this implies that 27 کس کے اقل ہو جائے گا پھر 3 کی پار 3 کی اقل کس طرح سے because آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ تھرڈ روٹ تھا تو ہم تھرڈ روٹ کو ہتم کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا اس کو لیٹس سپوز ہم پہلے لکھتے ہیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایکسپنینشل فارم 27 آج اگر 27 کی پار 1 by 3 is equal to 3 ٹھیک ہے ہم دونوں سائٹ پہ کیوب لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آج اگر 27 کی پار 1 by 3 کی hole پار 3 اور یہاں پہ آج اگر 3 کی پار 3 یہ 1 by 3 3 سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس 27 is equal to آج اگر میں اسی فارمولے کو جنرلائز کر دوں ٹھیک ہے تو یہ فارمولا کچھ اس سے بن جائے گا یہ جو result ہے وہ کچھ اس سے بن جائے گا کہ اگر qth root of x جو ہے انہیں اگر q یہاں پہ color change کر لیتے ہیں اگر qth root of x qth root of x جو ہے وہ y کے equal ہو تو this implies that جو ہے وہ x کس کے equal ہو جائے گا y کی پار q ٹھیک ہے y کی پار q اسی طرح سے ہم third result پہ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو third result ہم یہاں سے drive کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر qth root of x کی پار q ہو qth root of x کی پار یہ میں جنرلائز فارم ٹھیک لی لکھ رہا ہوں qth root of x کی پار q ہو تو وہ کس کے equal ہو جائے گا x کی ٹھیک ہے یہ simple ہے اس کو اگر میں number کی فار میں لکھوں تو بڑا simple سا یہ concept ہے کہ اگر let's say 9 کی 9 کی جو ہے third par ٹھیک ہے اس کا یعنی third root کا cube ہم لے لیں تو وہ کس کے equal ہوگا 9 کے equal ہوگا because cube third root سے cancel out ہو جائے گا ہمارے پاس result میں واپس 9 بجے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم next result کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے fourth کی چاہیے اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر دو numbers یعنی اگر 20 let's suppose 20 کا اگر ہو جی cube root ٹھیک ہے تو ہم اس کو الگ الگ سے لکھ سکتے ہیں یعنی اگر ہم 20 کو لکھیں 4 multiply by 5 5 کا cube root تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں جی fourth کا cube root الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ 25 کا cube جو cube root ہے وہ الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی cube سے یہاں پہ کوئی بھی number ہو سکتے ہیں جیسے میں نے بولا تھا نیچرل number greater than جو ہے وہ 1 ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں اسی کو generalize کر دوں تو ہم ہوں بات کریں گے جی کہ اگر میں ری اگر میں ری یہاں پہ کیße ری کا cube root لے لوں تو میں x کا cube root profound کے سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ری کا cube root میں ہم بات کر کریں گے ریزلٹ ہے جو estre is کے جو یہ اس پر ہم بات کرتے ہیں یہ dia 7 ہے ہمارے پاس آخر پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس same qth root of x کے جو same qth root of x same qth root of x سے divide ہو جائے تو ہمارے پاس ہم اس کو simply cancel out کر سکتے ہیں یعنی simply اس کے ایک لاجے کا 1 کے پھر یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں x is not equal to 0 وہی بات کہ وہ undifined یعنی 1 over 0 کے concept میں infinity کو avoid کرنے کے لئے اگر ہم اس کو numerical example میں دیکھیں ہم یوں بات کر سکتے ہیں انکلر سے third root of third root of 27 ٹھیک ہے divided by third root of 27 وہ cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس answer کیا رہ جائے گا ہم ان کو cancel out کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو next result ہے اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس طرح سے numbers given ہو جی کہ 7 by 9 سوری 7 by 9 کا ہمارے پاس کیا ہے جی fifth root of 7 by 9 ٹھیک ہے تو ہم اس کے roots الگ کر سکتے ہیں یعنی ہم fifth root of 7 الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور fifth root of 9 جو ہے وہ الگ کر سکتے ہیں یعنی devian میں اگر جو ہے وہ roots cute root کی form میں number ہو تو ہم ان کو اگر whole devian میں ہو تو ہم ان کو whole cube root میں ہو تو ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی result کو اگر میں generalize کر دوں تو ہمارے پاس general form میں result بن جگا اگر x اور y یا cute cute root ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو cute root of x کر سکتے ہیں اور cute root of y جو ہے وہ الگ الگ form میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے next result ہے جو کہ ہمارے پاس last result ہے ٹھیک ہے جو ہم یہاں سے drive کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے جی 7 کہ اگر let's say اگر اس کو میں generalize form اس کے لکھتے ہیں جی کہ اگر x کی power p ٹھیک ہے اور اس کی power q ہو تو وہ کس کے equal ہوگی x کی power p by q کے اس کی simple reason کیا ہے کہ اگر ہم اس کو numerical form میں دیکھیں تو ہم بات کریں گے اگر let's say 3 کی power 3 اور اس کا cube root ہو ٹھیک ہے اس کا let's go چلے اس کا fifth root ہو تو یہ کس کے equal ہو جائے گا کیا بنجھے گا because اگر دیکھیں اس کو جو یہ radical form ہے سب سے پہلے اگر میں اس کو exponential form میں convert کروں تو 3 کی power 3 اور یہ fifth root کیا بنجھے گا 1 over 5 اگر آپ جو ہے وہ first property کے تحت دیکھیں یا first result کے تحت دیکھیں اب 3 multiply 1 over 5 تو بنجھے گا 3 کی power 3 by 5 یعنی p by q تو یہ basically وہ result ہے جو آپ کو استعمال کریں گے آپ کو understand آپ کریں گے ان کو کریں گے اسی طرح جیسے ہم نے پچھلے لیکشن بات کی addition اور addition اور addition اور subtraction وہ possible نہیں ہے q root کے اندر یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اگر دو نبر آپ میں add 9 plus 5 q root ہے تو آپ ان کو الگ سے q root of 9 نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور q root of 5 کی form میں نہیں لکھ سکتے نہ addition کی form میں کر سکتے ہیں اور نہ subtraction کی چلے میں دونوں یہاں پہ اکٹھے لکھ دیتا ہوں یہ بھی result آپ نے دیکھ لیئے دونوں اپس میں equal نہیں ہیں آپ ان کو اس طرح سے نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے اور ایک اور important بات آپ سکوئر root کو دیکھیں یعنی radical sign کو without index دیکھیں radical sign with index 2 دیکھیں تو یہ دونوں بیسی کے لئے اپس میں دونوں equal ہیں ٹھیک تو یہ تھا ہمارا آج q root of x